مولانا انتازہ تازہ نات لکھی فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا سہبِ لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اے سونیاں بطیاں اے محفلان مولانا سید کے فیتہ لیے کافی سجا گئے پانسید فندی دی طرف اینجراب اوہ فیض احمد فیض شیر تھے کیا بڑا ڈاڑا انہیں کیا مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے ساڑھے فقیرہ تھا پانسید فندی ویگ کی بھی تازہ ناتہ لکھیا انتو سی کہندے ہوتے لئے سبید رہی ناتہ رہی تو اسی قوڑوں دے ہوئے گرل کرنے یہ پاکستان تو بنائیں حضور کے نالانے پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان ہے یہ کسی کے باپ کے لئے نہیں بنا یہاں حضور کی ناتیں ہی پڑھے جائیں گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہی پڑھے جائے خطل سپی کریں جدو مولانا پڑھ دیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا گھر ساڑھی یہ مسلمان ماں بیڑھا بھی بیٹھ سننی آن کہنی آن واہ جی حضور دیئے شاہ نے حضور جدر ندا پائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اسے دہشت گھرتی پھیل جاتی ہے پورے ملک کے اندر جناب سپی کر مسجدہ دیں اتار دے ہو کیوں اتار دے ہو جی پاکستان اس واسطے پڑھے ہی بھئی اللہ دا نہ نہیں اترے سپی کرنے لیڈا این و جوان بچے یہ میں بات اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں میں اپنے مسجد دے سپی کر نہیں اترنے لیڈا بلکو بلکو نہیں میں آکر مولی خاتم دے گولی مارو ادھی پھر لاش لائے گا جاتی میرے انہیں علاق دے گھر سپی کر کے میں اترا اپنے گھر دے ٹوٹی کوئی نہیں لانو دے دا آپ دا گھر کوئی لوگ گئے حضرت میاں محمد صاحب صاحب نا کھڑی شریف آئے جوہیاں ایک پنڈے میر پر تے قریب جوہیاں اور جوہیاں پنڈ تھا ایک بابا سی اوہ دی میر پر تاریخ سی تے رات انہوں آگئی کھڑی شریف تے میاں صاحب نا کہنے لگا کہ میں رات رہنی سویری میری تاریخیں میر پر میاں صاحب فرمایا ہو تے جا کے مسجد اچھ رہو تے بابے نے گل بڑی پتے دیکھی تھی میاں صاحب نا کہنے لگا تو محمد ہو کے نئے رہن دےنا پھر ساری زنگی میاں صاحب انہیں گل میں نوڑی سمجھائی انہیں کہا تم محمد ہو کے اپنے گھر میں رہن دےنا رب ہو کے اپنے گھر رہن دےنا گال کوئی سمجھ آئی کتنی بڑی گال کرنی تھی میاں صاحب ساڑے کہنے اللہ کے گھر کے سفی کر اتار دے اللہ کے گھر کے سفی کر اتار دے تُسی ساڑی پوریادی تعلیم بھی ساڑے کو کھسنا چاہتے ہو جدو مسجدہ چاہتے ہو دی گھر تیوی چل رہے ہوئے بچے کھیٹ رہے ہوئے مہمان آئے ہوئے جناب شور مچے ہوئے کسی خاتون در دوپٹا ظاہرے گھارے سر تو سرک بھی جاوئے جدو اللہ اکبر ہوندی سارے بزرگ کہنے چھپ کر جاوئے چھپ کر جاوئے چھپ کر جاوئے جو ازان ہو رہی عورتیں تو پٹا کر لینیان آپنا جناب چھپ کر کے بہے جاینیان اللہ کی اللہ اکبر ظلیلو تم یہ باتیں بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے سبی کرج ہوئی دار گئے ہو خیر ہے اور دار گئے ہو اور اتنے سبی کرج اللہ اکبر ہوئی میں تے سینس پڑیا نہیں جیڑے ادلالہ تے بڑے پڑے لکھے بیٹھیں کینن جیڑا بندہ چانتے گیا انگریز وہ تو مٹی لے کے آیا واپس میں آگا کہا جی چاند نور مٹی تو آنکھے پاس ہو نبی چلو اے بھی مان لائی مٹی لے کے آ گیا وہ کہتے ہیں چاند ہوتے گیا تو انہیں پتہ ہے واپس آگے انٹرویو کیے دیتا سی انہیں کہی سی میں جو چاند ہوتے پہنچے آتے آزان دی آواز آ رہی سی تو مسلمانوں کے جی میں کہا جی چاند ہوتے آ رہی سی آجی شاہ جی آواز آ رہی سی بے شمار بے شمار توجہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جناہاں غازی المدین دا جنازہ پڑھایا نا آلہ حضرت بریلوی دی خلیفہ بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جے بس میں بات ختم کر لگو بیٹھ جے اے بچہ کہنے دا اوہ شیر سناؤ غازی المدین دا جنازہ پتا ہے کینے پڑھایا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب تکیا علامہ اقبال نے بے شاہ جی جنازہ پڑھا اے کہنے دن اوہ شیر سناؤ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کوڑ پڑھ دا سی ایک طالب اللہ متناسی غلام رسول اوہ چلا گیا وابیہ کوڑ وابیہ پوچھے ہاں جی آپ کا کیا نام ہے انہاں کہہ جی غلام رسول انہاں کہہ استغفراللہ یہ تو مشرکو والا نام ہے انہاں انہاں نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے جی تو پتا چلیا تے آپ نے انہوں رکا لکھیا اس طالب اللہ انہوں فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئے ہو جا پڑھے ہو عبداللہ غلام رسولوں منکر ہوئے ہو جا پڑھے ہو عبداللہ جی نہ ہو سی غلام رسول کے بے پڑھ سی عبداللہ فیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی غازی المدین دا جنازہ پڑھایا جاتا آپ چھے لکھ بندیاں نے شرک نہیں دی میں نکیاس جزا تھا زمزم میں پھر پینا جا بسم اللہ میں پھر رہتی پکڑ جا رکھو جی میں گل ختم کر شاجی جنازہ پڑھایا غازی المدین دا اکپال کلندر الاؤری کیا شاجی جنازہ پڑھان شاجی جنازہ پڑھان کھڑے ہوئے چھے لکھ بندیاں نے شرکت کی تھی لاہور انیسہ انتی چھے لکھ لوگاں نے شرکت جنازہ مسلح تے کھڑے ہوئے تے غش کھا کے ڈہپ ہے لوگاں نے موں میں پڑھی پایا شاجی نو ہوش آئی تے شاجی روندے جامن یا رسول اللہ ساری جنگی حدیث پاک پڑھائی نمازہ پڑھائیاں ان قرآن پڑھایا حج کیتے عمرے کیتے حضور قدی خوابج بھی دیدار نینے کر آیا تے آج علم الدین دے جنازہ بنفس نفیز دشریف لے آیا ہسی ممتاز قادری دہ نائے میں نہیں لیندے ہاں جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے پیر چومے نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ ظاہد لوگتیاں چیخہ نے ٹڑ گئی مریدہ نے کہا حضور موہ وے کھو فرمایا موہ تو کپڑا نہ لاؤ پینا تو لاؤ موہ دے رسول اللہ چمیا اے غازی علم الدین خود کیا رسول اللہ میری پیشانی چمی مولا کائنات میاں والی جیل جو کٹ کے لے گئے غازی علم الدین حضور دے سامنے لے گئے حضور نے فرمایا غازی ہم تجھے چھڑا لائے ہیں ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پہ قربان ہو جا کیا مت تک کوئی موزی میرے خلاف بات کرے تو اس کو پتہ چلے کہ ماؤں نے علم الدین جیسے بیٹے بھی جنم دی ہے توجہ جی میں شاجی تسکیم لیا میں بس اپنی گفتگو مقار لگا کہ ساڑے مہمان بھی ہیں آل رسول بھی ہیں کیا بات رضا اس جمن استان کرم کی سہیدہ نے بارے اے ہو جا شیر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم بھی آل رسول کے بڑے قائل ہیں میں کہا امام احمد رضا بریلوی جے ایک جے شیر بنا کے لیا ہو کیا بات رضا اس جمن استان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن لیا ہو ایک شیر بنا کے چودہ صدیوں بھی تو بنا کے لیا ہو گھلہ کرتے ہو اسی آل رسول نے پیار کی تو ہنو بھی پتہ ہے آل رسول آل رسول دیگیشہ اس وقت میں اجازت جی جی مہد جی جی اس وقت میں آپ دے والد اگرامی نبور اللہ عمر قدہ ہو آپ دے بڑیاں خدماتا انجمن ریاض رسول آپ نے بڑھائی اور زیاؤل حق دے دور اچھ آپ نے گلی گلی محلے محلے جدوں اس نے سازش کی تیسی بھی آزان نہ درود نہ پڑھے جائے شاجی نے پھر ایس طریقے نہ کام کیتا ناد خانی دیوتے کہ ایک دنیا دا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے آپ دی بڑی خدماتا آپ انہوں نے سازش کی توجہ ویسے بھی میں آل رسول دے پہران دی خات بھی نہیں ایسی ویسے بھی لیکن نو کرتے ہیں نو کرنے دیتا ہم یہی ہوندہ جدوں میری کوئی تقریر کرنا نعرہ لاندھا میرے بارے تو میں کہنا ہوں کتے ہوں نے نعرے نہیں لائے جانے نعرے لائے جانے مالکہ نے کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پیرہ دینا بس اتنی بات ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا بعض لوگ بیسے کہتے ہیں میری اکھا تھک گئیان میں آقا تو پیرہ دے تیری اکھا کیوں تھک گئیان کتے دیے بھی کہتے تھک گئیان روٹی نہیں کھانا اچھا جی بسم اللہ جناب بسم اللہ کتے دا گام مالک دا پیرہ دینا باس کدی دا کبھی مالک گزرنگے نا تو ویکھ لگ پیرہ تو دیتا کوئی نہیں گلت تو بڑیاں بڑیاں کرنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو تو پیر چمیں لوگ گئیان چیخہ نکڑ گئیان لوگ گئیان شاہ جی ایک یہ کیتا ہے فرمایا میں میں المدین دے پیر اس واسطے چمیں میرے نانے دی عزت پیرہ جے دیتا لاؤ جی میری گفتگو ختم غازی المدین دی کبر جو آخری بندہ علامہ اقبال بار آئے اتارانہ مولانا زفر علی خان علامہ اقبال سید حبیب شاہ بڑے بڑے لوگ فپیر دیدار علی شاہ صاحب کنارے تے کھڑے سن سارے حضرات علامہ اقبال قبر چھتریا سارے انہوں بار کٹ دیتا انہیں کیا بار لکڑو میں المدین نہ ایک گل کر نہیں میں المدین نہ ایک گل کر نہیں کفندیاں تڑیاں تک بند اقبال کھولے چیرے تو کپڑا ہٹا دیتا علامہ اقبال جھوکیاں غازی المدین ہوتے کہہ لگا المدین میں تیری وسیعت پوری کر دیتی تینوں انگریزہ نے لاوارسہ کے قبرستان میاں والی دفن کر دیتا تیری وسیعتیں میں لہور میں آنی ساتھ دفن کیتا جائے میں تیری وسیعت پوری کر دیتی اور میری بھی ایک وسیعتیں ان جھوکے اقبال غازی المدین نہ گل کی تھی انہیں کیا میری وسیعت انہیں کہ جدو رسول اللہ تشریف لیان دا میرا سلام ضرور پیش کریں رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں سلام ضرور پیش کریں